مویتھائی ایک ایسا کھیل ہے جو پرانوں میں بھی جس کا ورنن ملتا ہے بہت سارے ایسے مووز مویتھائی میں ہیں جن کا نام پرانوں میں ورنیت ہے اور راستیہ کھیل ہے یہ ہے تھائیلینڈ کا بھارت میں بھی مویتھائی لگاتار آگے بڑھ رہا ہے اب سکول گیمز فیڈریشن آف انڈیا ایزی ایف آئی میں بھی مویتھائی کو انڈکٹ کرنے انکلوڈ کرنے کے لیے اورینٹیشن کی شروعات ہو گئی ہے ابھی دلی میں کچھ دن پہلے ہی اورینٹیشن پروگرام ہوا ہے کیا فائدہ ہوگا مویتھائی کا سکول گیمز میں آنے سے مویتھائی ایک مارشل آرٹ ہے کیا یہ ہے بچوں کے لیے خاص طور سے بالکاؤں کے لیے سیلف ڈیفنس کے بھی کام آ سکتا ہے اس کے لئے وہ مویتھائی میں بھارتی اکھراری کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں کس طرح سے پرفارمنسز دے رہے ہیں اور مویتھائی بھارت میں کتنا آگے بڑھ رہا ہے کیسا رجھان ہے مویتھائی کے پرتیب بھارت میں لوگوں کا اس پر ہم نے بادشیت کی مویتھائی کے ماسٹر اور بڑے کوچ نریندر جی سے تو نریندر جی نے ہمارے پرشنوں کی جواب میں کیا کہا آئیے سنتے ہیں جی ازیر پر یہ ایک بڑی فرنڈیشن ہے انڈیا کے اندر تو اس کی لوگوں کو سکول گینس میں کراتی ہے تو کابی سمیں سیم کے ساتھ چال رہا تھا تو ابھی آلی میں 19 تارک کو اس کا ایک ورینٹیشن گرام ہویا ہے اس کے اندر چار ایونٹ سکول بچ کے بچوں کو لیے ہم نے اس میں چالے ہیں جیسے مویتھائی کونٹیسٹ جو پورا ٹاپ ٹو بڑم گاڈ پینتیز میں اور ایک دوسرا ہے مویتھائی کی فارم ہوتی ہے جس کو ہر ایک ٹیم کے ساتھ کیا جاتا ہے دو سے لے کے چار سکت پانچ سکتی ہے وہ اس فائٹ شو فائٹ دکھاتے ہیں لیسے فلموں میں چلتا ہے ایک ہے مویتھائی کی فارم ہوتی ہے مویتھائی کی مومنٹس مویتھائی کے ساتھ ایک ٹیم بنا کے ایک ٹیم ایمنٹ ہے اسے ریسالتا ہے ایک ہوتا ہے وائی کرو وائی کرو کا پارٹ کامل دو منٹ بتا دیتا ہوں کو وائی کرو میس اپنے برو کو پرنام کرنا کرو میس گرو وائی مطلب پرنام تو پرنام کرنے کی پرتریہ ہے اس میں وہ ایکسسائز جزی ہوتی ہے فارم ہوتی ہے وہ ایک می مائی مویتھائی اس کا ایک ٹیکنیکل وہ ہوتا ہے کچھ چھوٹ اسی سٹارٹنگ فارم ہوتی ہے تو ان دونوں کو ملا جاتا ہے ایک ایمنٹ ہوتا ہے وائی کرو وہ اس میں انٹردوچ کیا ہے بچوں کے لئے سر جسا سے مویتھائی اب سکول گیمز میں آرہی ہے اور اسے کیسے دیکھتے ہیں سر سکول گیمز میں آنے کے بعد میں یہ کتنا مویتھائی آگے بڑھے گی بھارت میں بہت بڑھے گی اور یہ تو پہلی آگے ناچھیا تھا ایکسلی کیا ہے کہ پہلے بھی ان سے بات ہوگا تھا سکول گیمز میں تو کچھ ان کا اپنا بھی کچھ پندہ تھا ان کے سمیں ہوتا ہے جب ان کے اونٹیشن پر ہوتے تو کچھ دو سال تو اس میں نکل گیا ہمارا کوویٹ میں اور اس کے بعد ابھی ابھی سمیں چل رہا تھا تو اس میں سارے سکول سے ہمارے بھارت کے سرکاری ہوں چاہے وہ پرائیویٹ ہوں انہوں میں سکول گیمز پیٹر سکینڈر میں وہ سکول گیمز کیلے جاتے تو اس میں آنے سے مویتھائی میں نکھارا آئے گا کیونکہ چھوٹے بچے سے جب کرتا ہے تو بچھا سینئر بنتا ہے تو ہم چاہتے کہ اس میں آنے سے ہمیں بڑی پسی ہے سر مویتھائی تو ایک مارشل آرٹ ہے اور مارشل آرٹ جب بچے سیکھتے ہیں خاصوں سے ہماری بچیاں جب ہماری کنیاں ہماری بالکائیں جب یہ سیکھیں گی تو انہیں تو سر اس میں سیلڈیفنس میں بہت فائدہ ہوگا بہت گریپل بہت اچھی بات کیا آپ نے اس میں سیلڈیفنس تو ایسا ہے کہ میں نے کئی اور مارشل آرٹ میں اس میں سٹیڈی کیا ہے تو مویتھائی مارشل آرٹ میں کہا ہے اس میں ایل بو نی اور گریپلن کے کچھ اس طرح کے موپس ہوتے ہیں یہ جو بہت فائدہ مد ہے جس میں کم طاقت کے ساتھ ہم دسمن کو یا اپنے اپوننٹ کو ترہا سائی کر سکیں تو گلز کے لیے پارٹیشل بہت اچھا ایک سیلڈیفنس بھی ہے اور سکولوں میں آنے سے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑھوں تو کلی سیلڈیفنس کے لیے بہت اچھی سویدہ ہو جائے گی سر آپ نے بڑی اچھی بات بتایا کہ یہ سیلڈیفنس کے لیے بہت اچھا ہے اور سر اگر بات کریں تو آسٹیج امیشب کی مویت آئی کی تو وہ کیسے آپ اگنائز کراتے ہیں جی راستے سمپرشیب جیسے اور سپورٹس ہوتے ہیں اپنے پولے بھارس کے کھراری اور اس کے سیلڈیفنس پر پارچیویٹ کرتے ہیں اسٹیڈ ایک سٹیڈ کی ایک کیم ہوتی ہے اور اس میں الگلی ایوینٹ پر آتے ہیں چھوٹے لیکن ہم کیا کرتے ہیں تین ایوینٹ کرتے ہیں ایک سال میں ایک جونیر سب جونیر ایک سینیر اور ایک فیڈریشنل کپ تو اس میں فرق یہ رہتا ہے جونیر سب جونیر میں تو دس سال سے بچے سٹارٹ ہوگے سترہ اٹھارہ سال سے بچے کلتے ہیں جو سکونکے بھی ہوتے ہیں اس کے بعد اٹھارہ سال سے آرتیس چاریس سال تک سینیرز ہو جاتے ہیں اس کے بعد فیڈریشن کپ جو ان میں سے بھی جو پیسٹ پلیئر ہوتے ہیں فیڈریشن کپ کے لیے وہ پرچیپٹ کرتے ہیں اس لئے تین سٹیمپیشیو ہم سال میں رکھتے ہیں اور سن انتراشتیہ منچ کی اگر ہم بات کریں تو بھارتی کھاڑی موڑتا کے شیطر میں انتراشتیہ اس طرح پہ کس طرح کی پرفورمنس دے رہے ہیں دو سال کا تو میں آپ کو بھی برا دینی پاہوں گا بھی دو سال سے کہا ہے آن لائن کے چیل چل رہی ہے کچھ ٹریننگ اور کچھ اس طرح لیکن اس سے پہلے اچھا جا رہا تھا ہمارا پکپ اور ابھی بھی ہماری تجاری چل رہی ہے نیکس انٹرنیشن کے لیے اور اچھا انڈوار گیمز کے لیے ہم نے تیم تیار کی تھی اچھا انڈوار گیمز جو اولمپک اورنیز کرتی ہے یہ تھائرینڈ بہننے والے تھے وہ ابھی جس ٹپ پوچپنڈ ہوگا ہے وہ نیچ یر پہ ایک ہماری تک پوچپنڈ ہوگیا ہے تو اس لیے یہ ہماری تھوڑی سی جو پاری خبر تھی نہیں تو ہم لوگ تیم تیار کر چکے تھے اس کے لیے آپ تو مویتھائی کے بڑے کوچ ہیں سر اور بہت سارے لوگ آپ کے باز مویتھائی سیکھنے آتے ہوں گے تو سر بھارت میں کس طرح کے روشان ہے لوگوں کے مند میں مویتھائی کے لیے پر سر جا آپ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ پروگرام دیش کے کونے کونے میں جا رہا ہے بہت سارے لوگ آپ کو اس سنویں سن رہے ہوں گے مویتھائی کھیلنے کے لیے کیا صحیح ایج ہے کس ایج میں بچے کو مویتھائی آرام کرنی چاہیے اور سر اس میں کومپیٹیشن جو ہوتے ہیں اس میں کس طرح کے ویٹ کٹیگریز ہوتی ہیں اور کس طرح سے کومپیٹیشن کرائی جاتے ہیں اس میں جو آپ نے ایج پوچھا ہے ہم مانتے سیم ایج سے سات سال سے بچے کو سٹارٹ کرنا چاہیے سکول لیول سے تھوڑا پہلے تاکہ وہ آگے جنرے دیرے جنرے سب جنرے سات سال کے ہونے کے بعد اس کو انچیڈیو میں ڈالوا چاہیے کومپیٹیشن میں چار کٹیگریز ہوتی ہیں جو ہم نے سکول میں ڈالی اسی طرح سے اس میں چار کٹیگریز ہوتی ہیں لیکن مہین کٹیگری جو اس میں جو انٹرسنا علمکی میں اس کو مانتے دیئے وہ ہے مویتھائی کونٹیسٹ کونٹیسٹ میں ایک تین راؤن تک میڈیا میں کھلا پہیں دو مینٹ کے گراؤن ہوتا ہے ایک مینٹ کے راست ہوتا ہے اس میں ایک کٹیگریز ہوتے ہیں پورے ہیڈ گارڈ چیزٹ گارڈ گرن گارڈ ملو گارڈ شین گارڈ اس کو پہل دیں دونوں پاسیویٹ لیڈ اور بلو ایک ریڈ پرنر ایک بلو پرنر وہ دو مینٹ کے گراؤن کھلتے ہیں جیچ میکرہ اپلی ہوتا ہے چاروں طرف جدیز بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر ٹیم ہوتی ہے ایک ٹائم کیپر ہوتا ہے اور وہ اپنیٹ سے سٹارٹ کر کے پوائنٹ ایک پوائنٹ ہوتا کسی چیز کا بھی تو پوائنٹ کوئی بھی اٹیک کر سکتے ہیں پانچ نئی ایلبو کک ریپلی لیکن جب نیم چھے کر جاتا ہے کوئی بھی اپوننٹ تو اس کو ایڈک نہیں کر سکتے ہیں تو اس میں پائنگ چل دے پر یا اس میں ناکاوٹ کی ہوتا ہے اگر کوئی ناکاوٹ بجاتا ہے کسی کو ہائیڈ انجری بارڈ انجری ہو رہا تی وہ ٹائم گاؤن پر نہیں اپنے آپ کو کھا پاتا تو اس کو ناکاوٹ بسید کر دیتے ہیں اور اس میں کٹیگریز ویٹ کٹیگریز میں کیا ہے ایک جونیر سینیر کٹیگریز چلتی ہے جونیر میں دی ہے دس سال سے اس کے بعد سینیر کٹیگریز آجتی ہے پھر سینیر کٹیگریز چلتی ہے اور اس میں کٹیگریز 45 کلو سے لے کے 90 پلس ابا ہوتی یہ تھے موائیتھائی کے ماسٹر اور بڑے کوچ نریندر جی جو بتا رہے تھے کہ موائیتھائی بھارت میں لگاتار لوگپری ہو رہی ہے اور اب SGFI میں بھی موائیتھائی کے مقابلے ہونے ہوں گے کرائے جائیں گے اس کے لیے پروسس آرم ہو گیا ہے اورینٹیشن کارکرم کا آئیوجن کیا گیا تھا اور لگاتار بھارت میں موائیتھائی آگے پڑ رہی ہے بھارتیہ کھلاڑی موائیتھائی میں ویشو اس طرح پر بھی بہت ہی شاندر پردشن کر رہے ہیں انٹوریشن گیمز کے لیے بھارتیہ ٹیم بلکل تیار تھی لیکن کوویڈ مہامانی کے ساتھ ساتھ پدک بھی جیس سکتے ہیں اور سیلف ڈیفینز بھی سیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی شاندار کھیلے موائیتھائی